مہترم دوستو کام روزے میں تو اور بھی زیادہ گلت ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے یا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے فون میں بات کرتا ہے تو یہ بغیر روزے کے منع ہیں اور بہت بڑا گناہ بھی ہے ایسے گناہ کرنے والوں پر اللہ تعالی بہت سخترین عذاب نازل کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر روزہ رکھ لیا ہے تو آپ تمام خواہش نفسانی کو چھوڑ کر روزے کو روزے کی طریقے سے رکھئے اور روزے کا پورا پورا سواب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اگر کوئی روزہ رکھ کر ان کاموں کو کرتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی روزے کی حالت میں فون میں بات کرتے ہیں تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا ہاں مگر مقروض ضرور ہو جائے گا اور روزے کا سواب کم ہو جائے گا روزے کی نورانیت کم ہو جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کاموں سے پرہیز کریں اور روزے کی حالت میں تو ایسے کام ہرگز نہ کریں محترم دوستو تو بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کے حالت میں اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے فون میں بات کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا صرف مقروض ہوگا لیکن روزے کا سواب کم ہو جائے گا اور روزے کی نورانیت کم ہو جائے گی اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اقتتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گردو نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ